سنا ہے تمہاری بیٹی کافی جوائم ہو چکی ہے نہ تو تمہاری عوقات ہے اور نہ ہی تمہارے حالات ایک بجے سے پہلے آنا اور اکیلے آنا پھر بات کرتے ہیں کیا صاحب مجھے اس میں کوئی سازش لگ رہی ہے نیاب پہلے ہی نوابوں کے پاس ہے آپ کا وہاں اکیلے جانا خطرہ سے خالی نہیں سوال یہ ہے کہ تم نیاب کے لیے کتنا دنیا پور اس سے دینا چاہتے ہو اممہ یہ دنیا پور میری مراز نہیں ہے میں نے خود اس سے اپنی مراز بنایا دنیا پور اگر ہاتھ سے چلا بھی جاتا ہے تو کوئی باطلی میں دوبارہ لے لوں گا لیکن نیاب تو دوبارہ نہیں ملے گا اممہ جی اکیلے جانے میں صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے شیر کو کتے دھمکا تو سکتے ہیں درانے ہی سکتے ہیں در ان کو ہے تب ہی تو اس نے بلایا ہے اور اس جائے گا جی اممہ جی موسیقی اکیلے بنایا ہے پھر بھی اتنے ڈائف ہے تمہاری ذات کا کیا بھروسہ گر گر ٹھو کسی بھی وقت رنگ پر لوں باپ کہاں ہے تمہارا باپ کہاں ہے اتنا وقت تو نہیں گزرا کے نباب صاحب کہنا بھون جاؤ اوقات یاد دلائیں تمہاری پھر تو تمہیں ڈوگ کے مرشانہ چاہیے ہم جیسے بے اوقاتیں تم سے اور تمہارے باپ سر دنیا پر چھین کے لے دیا اور تم کچھ نہیں کر سکے تلاشی لو مجھے اللہ مجھے اللہ مجھے مجھے سکتا مجھے کام بہت بفادار آئے آج بھی بات مامتا ہے بفادار نہیں مجمور ہے اس کا بس چلے ابھی انہیں چیز پھاڑے اب ہم سادھے کیسے میں چاہوں تو آدھے گھٹے میں اس سگار کھنلاشوں کا گودام بنا دو جانتا ہوں جانتا ہوں آدھے آر بھی تمہارے پاس سیادہ ہیں اور آدھے گھٹا بھی بہت سیادہ ہے اگر ہمیں تو کھونی چاہیے ایک اور تمہارا بیٹا کھٹا کیا چاہتے ہوں جو ہمارا ہے جو ہمارا ہے وہ واپس لوٹا دو اور ہاتھ نے کچھ خاص علاقوں کی لسٹ تیار کیے وہاں سے اپنے آدمی ہٹا لو اور جب ہمارے آدمی وہاں پہ اپنے موڑچے سمبھان لے تو سمجھو کہ کچھ بات بند سکتے ہیں یہ دیا ہے تو بیٹا لے کر جا رہا ہوں ٹھے رہا ہوں ایک اور شب پہ ہے سنا ہے تمہاری بیٹی کافی جوان پہ چکی ہے کوئے میں اسے ایسا تھوڑی رکھو ہے میں کہا کروں گا ہی نہیں بانا تھا میں ہوا اچھ کافی اب تما یہ صحر طاقہ منظور نہیں ہے تو کل چھان پانچ بجے تک اپنے پیٹے کی لاش کو حگنی سے بھی سے لے لو